ایلو فرنڈز کبیر سنگھ کے آر ٹائم بلوک بسٹر ہونے کے بعد شاہد کپور ایک بار پھر سے سنگھ کے ہی رول میں آپ کو دوبارہ سے نظر آنے والے ہیں کیونکہ جب سے ان کی مووی کبیر سنگھ نے پاپولیٹی حاصل کی ہے جنتا کے دل جیتے ہیں تب ہی سے ان کے فینس کو بڑی ہی بے سبری سے انتظار تھا کہ اب انہیں شاہد کپور کس مووی میں نظر آئیں گے تو چلیے ایک بڑی مووی کا اوفیشلی طور پر اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ شاہد کپور آپ کو اب کون سے سنگھ کے رول میں نظر آئیں گے اور کیا یہ مووی بھی ایک پریم کہانی رہے گی یہاں کے دیش بکتی پر بنائی جائے گی تو چلیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھتے رہیے اگر آپ بھی شاہد کپور کے فین ہیں اور ان کی مووی کبیر سنگھ کو دیکھ چکے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ کبیر سنگھ مووی جس میں کیارات بانی نے ان کا ساتھ دیا تھا بلاغ بسٹر رہی اور 2019 کی اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی مووی بھی کبیر سنگھ ہی ہے شاہد کپور کے انٹینسٹی والے رول نے سبھی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اور بہت زیادہ پسند کیا گیا اس رول کو اس سٹوری کو جو کہ ایک ریمیک مووی تھی لیکن اب ریمیک مووی نہیں بلکہ بائیو پک مووی لے کر آ رہی ہیں شاہد کپور اپنے فینز کے لیے جس کا ٹائٹل ہوگا دنکو سنگھ جی ہاں پرینڈ ڈنکو سنگھ جو کہ ایک انڈین بوکسر ہے جو جی چکا ہے گولڈ میلڈر 1998 ایشین گیمز میں بینککوک میں اب اسی کی لائف کو لے کر بنائی جا رہی ہے ایک بڑی مووی دنکو سنگھ جس میں شاہد کپور دنکو کا کردار نبائیں گے یہاں پر آپ کو جانکاری دیتے چلیں کہ راجہ کرشنا مینن اس مووی کو ڈیریکشن دیں گے اور وہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں کہ شاہد کپور ان کی اس مووی میں سائن کر لیے گئے ہیں اور اس مووی کی سکرپ بھی پوری طرح سے تیار ہے اور اس کی پری پروڈکشن کا کام بھی چالو ہے اب دیری ہے لیڈ لیڈی کی کہ کبیر سنگھ میں جس طرح کیارا دوانی کو کاش کیا گیا کیا اسی طرح دنکو سنگھ میں پھر سے کیارا دوانی ہی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے شاہد کپور کے اپوزٹ یہ مووی ایک بائیوپک سپورٹس مووی رہے گی جس میں دیش بکتی دکھائی جائے گی اور جس طرح مشن منگل مووی اور باتلا ہاؤس مووی جن کا کنٹینٹ دیش بکتی پر تھا بہت زیادہ پاپلر ہو چکی ہیں تو دنکو سنگھ سے بھی کچھ ایسی ایکسپیٹیشنز ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ مووی کبیر سنگھ سے بھی بڑی بلوک بسٹر ثابت ہوگی اس مووی کے لیے شاہد کپور بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور ان کو ہارڈ ورکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ویٹ بھی کم کرنا ہوگا کیونکہ دنکو سنگھ کا کردار نبانے کے لیے انہیں ایک بوکسر دکھایا جائے گا جو کہ بینٹم ویٹ کلاس کا ہوگا اور اس کلاس میں لگ بگ 54 کےجی کے قریب ویٹ رکھا جاتا ہے تو ایک کمال کی فزیق دکھانی ہوگی اور ایک ایتلیٹ جیسا دکھنا ہوگا شاہد کپور کو جس طرح وہ ایک سموکر بن چکے ہیں تو اب انہیں بننا ہے ایک سپورٹس مین تو بہت ہی ٹف رہے گا یہ کریکٹر ان کی لائف میں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے کہنا اور آپ کو کتنا ہے انتظار اس مووی کا اور کیا آپ بھی شاہد کپور کے فین ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور دنکھو سنگھ سے آپ کو کیسی ایکسپیکٹیشنز ہے اپنا کومنٹ ضرور پوسٹ کریں اور اگر ویڈیو اور جانکاری پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سو کلک اون سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن فار مور نیو اپڈیٹس تینکیو